اے اللہ ہم حاضر ہیں کعبے کی رونر کعبے کا منظر مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کی روک پرور تقریب تیاری میں ایک سو بیس کلو سونا سو کلو چاندی اور چھے سو ستر کلو ریشم کا استعمال آزاد کشمیر الیکشن کی گہمہ گہمی انتخابی مہم روچ پر نون لیگ کا پاورٹ کوہوٹا میں عوامی طاقت کا مظاہرہ متوالوں کا جوش و خروش دیدنی جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار مریم نواست کے خطاب کا انتظار آزاد کشمیر کا انتخابی مارکہ سرکرنی کی جنگ تحریک انصاف نے مظفر آباد میں میدان سجا لیا جلسے کی تیاریاں مکمل وزیر آسم عمران خان اور دیگر اہنماوں کا خطاب شیڈ وزیر آسم کی زیر صدارت بنی گالا میں آج اہم اجلاس طلب ملک میں مہنگائی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا افغانستان کی صورتحال اور کشمیر انتخابات پر بھی باتشیت ہوگی وزیر آسم نے گورنر سن سمیت پی ٹی آئے قیادت کو اسلام آباد بلا لیا ملاقات میں سن کی تنظیمی صورتحال پر باتشیت ہوگی سبائی حکومت کی بیٹ گورننس سے متعلق مشاورت اور اہم فیصلے متوقع مفتا اسماعیل کی مشکلات میں اضافہ نیب نیلی گی رانما کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن کا نیا کیس کھول دیا سابق وزیر خزانہ کے کاؤنٹ میں چار عرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کی تحقیقات کا آخر بھارتی وزیر خارجہ کا گریلسٹ کا معاملہ سیاسی بنانے کا اعتراف پاکستان کا بھارت کے منفی کردار کا معاملہ صدر ایف ای ٹی ایف کے سامنے اٹھانے پر گور بیان تکنیکی فارم پاکستان مخالف مقاصد کے لیے استعمال کا واسح ثبوت بھارت کی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں پوری نہیں ہوں گی ترجمان دفتر خارجہ بھارت میں سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کرنے کی خبروں پر تشویش کا اظہار بھارتی حکومت اسرائیلی سافت ویر استعمال کر رہی ہے موڈی کی پالیسی سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوتری تیز رفتاری نے کئی گھر اجار دیئے ڈیرہ غازی خان میں علمناک ٹرافک حادثہ تونسہ بائی پاس کے قریب مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم چونتیس افراد جانبہ حق تیسے زائد زخمی بس جالکورٹ سے راجن پور جا رہی تھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار زخمیوں کو بہترین سہولیات پر اہم کرنے کی ہدایت وکارہ میں معذور کم سن بچی کے ساتھ زیادتی کی مبینہ کوشش تفتیشی افتر کا متاثرہ بچی کی والدہ سے رشوت لینے کا انکشاف سیٹیزن پورٹل پر شکایت کے بعد تفتیشی افتر موطل پوری تحقیقات کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے وزیر اعلیٰ کرونا کا زور مزید تیس افراد جان سے گئے اب تک بائیس ہزار آٹھ سو گیارہ امباد چوبیس گھنٹے میں دو ہزار چار سو باون نئے مریض محلک وائرس سے نو لاکھ اکیانویں ہزار سات سو ستائیس شہری متاثر ملک پھر میں مصبت کیسز کی شرح چار آشاریا نو پانچ فیصد ریکارڈ بڑی اتکی فل تیاری مویشی منڈیوں میں دھڑا دھڑ خریداری شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلات بیوفاریوں اور گاہکوں میں باہو تاؤ جاری لاہور میں پہاڑی نسل کے منفرد سینگو والے بکرے مرکزیں نکا یہ ماشاءاللہ بہت پیارے جانور ہیں مہنگائی دفعہ زیادہ ہے لیکن یہ ان کا ریٹ کافی زیادہ بتا رہے ہیں اور یہ ہے کہ اگر کوئی بات بنتی ہے یا مناسب دیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت پیارے جانور ہیں مجھے ساری منڈی میں یہی پسند آئے ہیں تو میں لے گا کوئٹہ میں راجہ اور شیرہ کی دھوم مویشی منڈی میں بکروں کی خوبصورت جوڑی مرکزیں نگاہ فیصلہ باد نے شیرے پنجاب بیل نے سب کو دیوانہ بنا دیا ایمت صرف لاکھ روپے اسلام آباد راولپنڈی فیصلہ باد سمیت کئی شہروں میں بارش جل تھا لیک اسلام آباد ائرپورٹ پانی پانی کمپیوٹرز اور دیگر آلات جل گئے سٹاف پہ یاروں مددگار کھڑا رہا بھارت میں کرونا کے واد جاری ایک ہی روز میں پانسو ایک افراد جانت سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اٹھتیس ہزار سے زائد افراد میں وارث کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ چودہ ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کرونا سکتالیس لاکھ چھ ہزار سے زائد ہلاکتیں انڈونیشیا میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار ترانوے امبات برازیل نو سو انتالیس روس سات سو چونسٹ کولمبیا چار سو چہتر اور ایجنٹائن میں ایک سو پندرہ افراد جانت سے گئے برطانیہ میں کرونا کے بائیس سائد پابندیاں ختم ماسٹ پہننے سے جان چھوٹ گئی سینما، تھیٹرز، کھیلوں کے ایونٹ اور تقریبات میں سو فیصد بہمان بلانے کی اجازت سماجی فاصلوں کو ختم کرنے پر اوپوزیشن کی حکومت پر تنقید تھائیلینڈ میں وزیراعظم کی خلاف اعتجاد مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ ووٹر کینن کا بھی استعمال جھڑپوں میں متدد افراد سخنی ہو گئے کئی گرفتار ٹی ٹونٹی سیریز اپنے نام کرنے کا بڑا امتحان پاکستان اور رنگلنڈ فیصلہ کن مارکے میں کل آمنے سامنے ہوں گے چاداف خان کا دوسرے میچ میں ناکس کا کردگی کا اعتراف ٹروفی پر نظرین جمالی ٹورڈی فرانس سائیکل ریس مسلسل دوسری بار سلووینیا کے پوگاکار نے جیت لیا آخری مرحلہ بھی بیلجیم کے وین آئٹ کے نام رہا ایک سو آٹھ آشاریہ چار کلومیٹر کا میدانی ٹراک دو گھنٹے انتالس منٹ میں تیہ اے اللہ ہم حاضر ہیں حج کا رکن آزم وقوف عرفات ادا کر دیا گیا مسجد نمرہ میں شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج میں کہا کہ اسلام کی حقیقی تصویر عالی اخلاق ہے اللہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہو چکا بے شک اللہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا اداوت اور نفرت کو ختم کرنا چاہیے اے اللہ ہم حاضر ہیں حج کا رکن آزم وقوف عرفات ادا کر دیا گیا مسجد نمرہ میں شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج میں کہا کہ اسلام کی حقیقی تصویر عالی اخلاق ہے اللہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہو چکا ہو بے شک اللہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا اداوت اور نفرت کو ختم کرنا چاہیے اے اللہ ہم حاضر ہیں وادی مکہ لبیک اللہمالبیک کی صداوں سے گونجوٹھی سات ہزار آزمین حج کے کافل منہ سے میدان عرفات پہنچے جہاں حج کا اہم رکن آزم وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا گیا جس کے بعد آزمین اپنا دن عبادت میں گزاریں گے محمد کو محصن ف давай وے جوہ دیگہ محمد ہم محمد ہم تفقیammہ متعلی متhanol کرم رکن موسیقی